شفراج سرکار اب لارلی بہنوں کو آواز دلانے جا رہی ہے اس کو لے کر آج بڑی تصفیر نکل کر سامنائی مدی پردیش ہے اس کی شروعات مکہمتری لارلی بہنہ آواز یوجنا کے نام سے کرنے جا رہی ہے سرکار اس پر کیابنٹ کی بیٹھک میں مہن لگ گئی ہے پہلے بہنوں کو ایک ہزار پھر بارہ سو پچاس روپے اور اب چناؤں سے پہلے آواز کی خوش رہا ہو رہی ہے آوازی ہین پریواروں کو اس کا لاب ملے گا سرکار آواز ہین لارلی بہنوں کو یہ آواز دے گی شفراج کیابنٹ میں اس وعباد کو لے کر اس انپرستاؤ کو لے کر مہن لگی ہے شفراج سرکار لارلی بہنوں کو دے رہی ہے ہر مہینے آپ کو بتا دی ہیں بارہ سو پچاس روپے اور سرکار کی جو منشاہ ہے وہ یہی ہے کہ اس راشی کو دھیرے دھیرے بڑا کر تین ہزار روپے تک لے جانا ہے دس ستمبر پھر آ رہی ہے جس میں چوتھی قشت بہنوں کے کھاتے میں ڈالی جائے گی سی ایم شفراج سنگھ چوہن نے راکھی میں کھاتے میں جو ہے دو سو پچاس روپے ڈالی تھے مکہ مدری لارلی بہنہ یوجنہ لاغو کرنے کے بعد ان لوگوں کو آواز بنانے کے لیے سرکار دوارہ راشی دی جائے گی یہ فیصلہ مکہ مدری شفراج سنگھ چوہن کی ادھاکشتہ مہوی کیابنٹ کی بیٹھک میں لیا گیا ہے پردیش میں 22.92 لاکھ آواز ہی ان پردھان مطری آواز یوجنہ میں شامل ہونے سے ونچت رہ گئے تھے جن کو اب آواز اس یوجنہ کے تحت دیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے دیش کے پردان مطری نریندر مہدی جی اور مجھے پردیش کے مکہ مطری شفراج سنگھ چوہن جی کا سپنا ہے کہ کوئی بھی ویکتی بینہ چھت کے نہ رہے ہر ویکتی کو ہر پریوار کو رہنے کے لیے سرکار کے مادھیم سے چھت ملے مکان ملے وہ ویکتی جن کو کی ابھی تک کسی سرکاری یوجنہ کے تحت آواز نہیں ملا ہے ایسے آواز ہین پریواروں کو آواز دینے کی یوجنہ کی شروعات ہو رہی ہے مکہ منطری لایلی بہنا آواز یوجنہ اس میں سبھی لایلی بہناوں کو تو آواز ملے گا ہی اور اس کے علاوہ جو بھی آواز ہین پریوار ہیں ان کو مکہ منطری لایلی بہنا آواز یوجنہ کے تحت مکان ملے گا جو پردان منطری آواز یوجنہ سے چھوٹ گئے ہیں جو آواز پلس یوجنہ جو لسٹ ہے اس سے چھوٹ گئے ہیں ان سب کو یہ لاپ ملے گا تو سنا اپنے کیابنٹ کے فیصلوں کو کس طرح سے اس بار محل لگیے اس یوجنہ کو لیکار جلد ہی یہ لاغو کی جائے گی اور اب لاڑلی بہنوں کو بھی آواز دیے جائیں گے اور جو لوگ بانچی ترکہ ان کو دیے ہی جائیں گے ساتھ میں لاڑلی بہنوں کو بھی ان آواز کی سواغات دی جائیں گے چرچہ شروع کریں گے مہمان ہم آسا جڑ گئے ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں بی جی پی پر بکتہ شبیہ حمد شکلہ جی شبیہ حمد شکلہ جی شبیہ حمد شکلہ جی سواغتہ نیزول میں آپ کا اور ساتھ میں ہم آسا جڑ گئے ہیں کانگریز پر بکتہ بکی کھونگل جی بکی جی آپ کا بھی سواغتہ نیزول میں شبیہ حمد شکلہ جی شوہات آپ سے کیا کہیں گے کہ بعد ایک کئی ساری سواغاتیں مدی پردیش کی بی جی پی کی شبرا سرکار لگتار جنتہ کے نام یہاں پر کرتی دکھائی دے رہی ہے لارلی بہنہ یوجنا بی جی پی کا کہنا ہے بی جی پی اس بات کو لے کر دم بھی بھرتی ہے بڑی یوجنا ہے جو کہ آگے دیکھا جائے جو میل کا پتھر ثابت ہوگی اور اسی لارلی بہنہ کو اب آکار دیکھا لارل مکھی مطری لارلی بہنہ آواز یوجنا کا نام دیا جا رہا ہے جو کہ جلدی لاغو کی جائے گی اس کو لیکن آج کیابینٹ پر فیصلہ بھی لے لیا گیا ہے جی شیرم جی دیکھیں مدی پردیش کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار صدیو لوگ کلیار کے وشے میں وچار شیل رہتی ہے اور سمیہ سمیہ پر پریتنا کر کے اس پرکار کے قدم اٹھائے جاتے ہیں جس سے لوگوں کی جندگی میں ایک ساکار آتمک اور بہتر بدلاؤ آ سکے ہماری سرکار کا دھے واغ کی ہی ہے سوشاسن گریب کلیارڈ اور انتیو دے کے مشن کو لے کر کے ہم سب چلنے والے لوگ ہیں اور اسی دشاں میں لگاتار سرکار کاری کرتیو ہی نجر آ رہی ہے چاہے پردھان منتری جی کے نیتریتو میں ہماری کیندر کی سرکار ہو یا مدی پردیش کی بھاچپا کی سرکار دونوں ہی سرکاروں کا لکش گریب ورکا اتھان دیش کا وکاس اور جو آرثیق پرگتی اور انتی کے مادیم سے وشو میں بھارت کو شیرومڑی بنانے کا جو لکش ہے اسی دشاں میں یہاں تمام قدم ہے اگر ہماری آدھی آبادی کو ہم سسکت کرنے کے لیے اس اسطر پر پریاس کریں گے چاہے وہاں لادلی بہنا یوجنا ہو لادلی بیٹی یوجنا ہو لادلی لکشمی یوجنا ہو اتھوا سکنیا یوجنا ہو اس پرکار کے نیکو یوجنا ہے جو پردیش اور کندر کی ڈبل انجن کی سرکاروں کے دوارہ لگاتار سنچالیت کی جارہی ہیں اس سے سبحاوک طور پر مدی پردیش کے وکاس کے لیے بہلاؤں کی انتی کے لیے ایک بہتر کہیں نہ کہیں پراروک تیار ہوا ہے اور اس سے سبحاوک طور پر بہنے لابانویت ہوئی ہیں اس کے بنسبت اگر ہم پور ورطی سرکاروں کا ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہاں کہیں نہ کہیں مہیلاؤں کے اتیار چار اور پیڈن کے لیے کھکھیات تھی پھر چاہے وہاں آجی کا پرکرن ہم دیکھ لیں جس پرکار سے کانگریز کے ایک ویدھائے مہیلاؤں کے بارے میں امریادیت اور اشو بھنی ٹپڑی کرتے نجر آرہے ہیں کانگریز پارٹی کا تو چریت رہا ہے اس پرکار کے پورے سلسلے وال طریقے اسے مہیلاؤں کے ویرو دھپرات کرنے کا اس کی شنکھلا باو بی ہتیا کانڈ ہو جائے تندور ہتیا کانڈ ہو جائے شرلا مشرا جیسا پرکرن ہو جائے راجستان کا بھوری دیوی پرکرن ہو جائے پورے دیش کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے اس سے فرق نہیں پڑتا کی دیش کا کون سا حصہ ہے یا کس کونے میں ہم ہیں کانگریز کے نیتاؤں کا مہیلاؤں کے ویرو دھتیا چار کا ان کے ادپیڑن کا اور ان کو کہیں نہ کہیں بھید بھاو پورن طریقے سے مہیلاؤں کو دیکھنے کا ان کا ایک ویوہار اتھائی بھاو کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہے بھارچی جنتہ پارٹی کی سرکار برابری کا ادھکار دینے میں وشواس رکھتی ہے اور صرف مہیلائے ہی نہیں چاہے وہاں ساماجی کی سطر پر جو بیبھن طریقے کی جاتیاں ہیں جو سموہ ہیں جو ورگ ہیں ان کے کلیار کے لیے باتھون سوچی جات جن جات یا پھر پچھڑے ور کے لیے نیردھن سامانے ور کے لوگوں کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لگاتار سوچتی ہے جی اور اسی دشاہ میں کیا کہیں گے لگاتار ایک کے بعد ایک کئی ساری سوغات پردیش کی جنتہ کے نام یہاں پر بی جی پی کی سرکار کرتی نظر آ رہی ہے اور ایسے میں جس طرح سے ایک اور یوجنا کو آکار دینے کی بات ہو رہی ہے جل ہی شروع کیا جائے گا اس بات کو لے کر بھی آج کیابنٹ میں جو ہے فیصلہ لیا گیا ہے لارلی بہنہ یوجنا کے ساتھ ساتھ اب مکہمتری لارلی بہنہ آواز یوجنا کو بھی آکار دینے کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے جی وکی جی دیکھئے آج کی پرچرٹا کی جو شروعات ہے میں ایک شیئر سے کرنا چاہتا ہے جی کی سیاست آوام پر ایک احسان ایک احسان کرتی ہے آنکے چھین لیتی ہے اور پھر چشمے دان کرتی تو جس لارلی بہن کو ساڑھے تین ورشوں کی اس پینیور میں اور اس کے پہلے ساڑھے اپھارا ورشوں کی سرکار میں جس لارلی بہنہ جو لارلی بہنہ مہنگائی سے دیروزگاری سے سرسٹ کی اس پردیش کے اندر اب اس کو انتیم ایک دیڑ مہینے دو مہینے کے اندر آچار سہیتہ لاغو ہونے سے مہینہ دیڑ مہینہ پہلے لاجنے سکھ رشوت دینے کا کام کتنا بھی کر لے بھارتی جنسہ پارٹی اس نے اتفلتا ہی پرات پوگی اس میں چونکہ کہیں نہ کہیں اس پردیش کی ماتایں بہنے ہو سماج کا ہر برگ ہو آج مدیبردیش میں کمر کش چکا ہے مدیبردیش میں پہلے ہی اپنا من ہماری ماتایں بہنے بنا چکی ہیں اس بات کو لے کر کہ اس بار بھارتی جنسہ پارٹی کی ستا کو اس پردیش سے اکھاڑ کر پیٹنا ہے کورونا کال کا سمیہ آپ کی دیئے جب ماتایں بہنے سب سے زیادہ پریشان تھی ماتایں بہنیں ودوہ ہو رہی تھی بچے انات ہو رہی تھی کرونا کال کے سمیں یاد ہے آپ کو کسی ماتا بہن کانگریس پارٹی چیخ چیخ کر تھک گئی کانگریس پارٹی اس بات کی گوہار لگا لگا کر تھک گئی تھی کہ آپ غریبوں کے ساتھ انیائیں مت کیجئے غریبوں کے گھر اجڑ رہے ہیں غریب پریشان ہو رہے ہیں ان کے کام زندے چوپٹ ہیں کرونا کے وہ دو سال جن میں کام زندے چوپٹ تھے ماتایں بہنیں ودوہ ہو رہی تھی اس سمیں میں کانگریس پارٹی میں سب سے ادھا گوہار لگا لگا کہ چھکڑی تھی کانگریس پارٹی تھی غریبوں کے خاتوں میں پیسہ ڈالی ہے اس سمیں تو انہوں نے غریبوں کے خاتوں میں ایک نیا پیسہ نہیں ڈالا آج چونکہ چناؤ ردگی سے لادلی بہنوں کو لادلی بتایا جا رہا ہے لادلی بہنوں کے خاتوں میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے جب مجھے آوشکتا تھا تب رہ ڈالا دارلات کون روپے کا کرز ہے آج مدیپردیش میں ارے اگر یہ کرز لے کر ہی راجنتی کے رشوت باتنی تھی تو شرم اس سمیں نہیں آئی لگیا اس سمیں نہیں آئی جب مدیپردیش کی ماتا ہے لہنیں جو ہے پت سے زیادہ کٹنگ دورتے گزر رہی تھی پورا مدیپردیش پت سے زیادہ کٹنگ دورتے گزر رہا تھا اسپطانوں میں لائنے لگی تھی شمشان گھاٹوں میں لائن لگی تھی اس سمیں آپ کو لادلی بہنوں کی یاد نہیں آئی اور آج لادلی بہنوں کی یاد آ رہی ہے یہ آپ اس بات کو یہ خاص پورتے ہیں جو ہیں ڈراما چل رہا ہے کلاکاری کی راجنتی اور نوٹنگ کی راجنتی چل رہا ہے اس پردیش کے اندر کی چناو آتے ہی بھر برک کو جو ہے خوش کر دیا جائے اور اس کے بعد ساڑھے چار سال مطلب چھے مہینے پہلے سے اور باقی کے ساڑھے چار سال اس کے بعد دھارتی جمتہ پارٹی کے اور کچھ چنندہ ورگی کے لوگ پھر ملائی کھائیں اور آیاشی کریں چلیے شیباب جی جڑے گو ہم ساتھ کیا کہیں گے شیباب جی باتوں کو لیکار حالانکہ جس طرح سے ورگی کی بات بی جے پی یہاں پر کرتی دکھائی دے رہے اور کہاں بھی یہی جا رہا ہے بی جے پی سرکار کی طرف سے سنگڑن کی طرف سے کہ مدی پردیش کی تصویر لگتار وکاز کو لیکر بدلتی نظر آ رہے ہیں لیکن جب اس طرح کی گیوجناہ کو آکار دینے کی بات ہو یا ان کے کریانوین کو لیکر بات کرنے دی وپک شیعہ ہی کہتا نظر آتا ہے شیباب جی کہ چناؤں نزدیکیں ایسے میں ہر ورگی کی یاد آ رہی ہے بہنے اس سے پہلے پریشان رہی لیکن چناؤں میں کم وقت بچائے اور اس طرح کی سواغات دیتی ہے اب شیفرہ سرکار یہاں پر نظر آ لیے صرف چناؤں شگو فاہی اور کچھ نہیں دیکھیں سب سے ابھی کہیں نہ کہیں وکی جی بہت ساری باتوں کی اور دھیان آکرشت کر رہے ہیں کرونا سنکٹ کی بھی سکھا کی اور بھی انہوں نے دھیان آکرشت کیا تو نام مت لے میرا اپنا وقت بے دے بات ختم وکی جی وکی شبدوں کی مریادہ رکھئے شبدوں کی مریادہ رکھئے آپ نام مت لی یہ میرا بات ختم ہوگی آپ میرا نام نہیں لیں گے آپ اپنا وقت بے دیجئے بات ختم نہیں وکی جب ڈیبیٹ ہوگی تو بات تو ہوگی نہیں مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی کون ہے آپ اس قدار ان لوگوں سے بات نہیں کرتا آپ میرا نام مت لیجئے بات ختم میں انکر بول رہا ہوں کمر خان آپ جب ڈیبیٹ ہوگی تو آپ کا تو نام لیا جائے گا میرا نام میرا کو ان کے موسے نہیں سننا بات ختم قدار وقتیوں سے جو لوگ چار ورے میں پہلے چکتے کانگرس کیا چاٹوکاریتا کرتے تھے ایسا لوگوں سے مجھے اتنا نام نہیں بھولوانا ان کو اپنا وہ آپ کا وقت ماملہ ہو سکتا ہے ویکی جی لیکن یہاں پر اسٹیوڈیو میں ڈیبیٹ کرنا ہے ہمارا سامنے بیجے بی پر وقت ایک کانگریس پر وقت ہے نہ کی کوئی وقت ویچار کرنے کے لیے کہ یہاں نہیں بیٹھے چاٹوکاریتا کی بات کر رہے ہیں ان کا پورا خاندان کانگریس پارٹی کی چاٹوکاریتا کرتا ہوگا پتا پتر سب میرے یہاں پر ایسا نہیں ہے ہم سب سنگھرس کرنے والے لوگ ہیں اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس پرکار کے آروپ پرتیاروپوں میں میں نہیں پڑھنا چاہتا جو سب سے مہتوپونٹ چیز ہے کرونا جیسی بی بی سی کا جب مدی پردیش میں آئی اس دوران بھی ہماری سرکار نے سمبیدان شیلتا برتے ہوئے پورے پردیش میں کاروائی کی لگاتار جب ہم نے دیکھا کہ دنیا کی کئی شکٹیاں جن کے پاس کہیں نے کہیں سنسادھن بھی ہیں سواست انفراشٹرکچر میں ہم سے بہتر استطیتی میں ہیں پورے وشو میں اپنے سواست انفراشٹرکچر کے لیے وکھیات ہیں اس کے باوجود بھی وہ اس سنکٹ کو نہیں جھیل پائے ہماری پردیش سرکار نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا پردیش واسیوں کو سرکشت رکھا اور ایک بہتر استطیتی تک ہمارا پردیش پہنچا حالانکہ اس وقت بھی ہم نے کئی سارے لوگوں کو کال کے گال میں جاتے دیکھا سمیں وہ سب کال کبلی تھی ان کے ساتھ ہماری سمبیدنائے ہیں لیکن وہ ایک مانوی تراصدی تھی اس کے لیے سرکار کو جمعیوار ماننا بہت ہی اسمیدنشی لوگا سرکار اپنے اس طرح پر لگاتار کام کرتی رہی سرکار کی سوال یہی نکل رہا ہے کہ چناؤ نزدیک ایسے مہربر کی کیا دارہی ہے لالی بہنوں کی یاد آ رہی ہے میں بات کو وہیں تک لے جا رہا تھا اور تو پھر جہاں تک بات رہی کرونا سنکٹ کے دوران اسی کرونا سنکٹ کے دوران کمل ناج جی کہیں نہ کہیں جیکلین کو ٹھمکے لگوانے کے لیے لے کر کے آئے تھے سلمان خان کے مادیم سائفہ کروارے تھے جبکہ پردیش کی ہماری سرکار ان پرکار کی چیزوں میں نہیں پڑتی پردیش واسیوں کے ہیت میں سوچتی ہے چناؤ سے پہلے بھی یعنی کو یوجنائے آئیں چناؤ کے وقت بھی آتی ہیں سرکار ہماری پھر سے بنے گی جو ناؤ کا بہتر ٹریانمن ہوگا کئی ساری اور یوجنائے ہم ویچار کرنے کے بات لائیں گے دیکھئے ہمارا موڈس آف پرینڈی یہی ہے کہ جنتہ کے کلیار کے لیے نہ ہم نے کبھی وقت دیکھا نہ تاریخ دیکھا نہ چناؤو سے اس کا کچھ لینا دینا ہے ہم مضبوطی کے ساتھ جنتہ کے لیے کاری کرنے کا کام چلی جنتہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ بیجے پی یہاں پر کام کر رہی ہے وکی جی کیا کہیں گے اس بات کو لے کر ہر ورگو کو لے کر جس طرح سے سوویدہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دی ہیں کمالنات سرکار میں کہیں نہ کہ ان کا ابحاؤ رہا ہے اور ایسے میں جو پردھان منتری آواز یوجنہ کو لے کر بات کی جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ بیچ میں جب کمالنات کی سرکار ہے تب ان ہید گرائے کچھ ہے اس کا لاب نہیں ملا اور کمالنات نے نام نہیں دیتے جس سے وہ ونچت رہ گئے تھے جی بکی جی ہم نے سو دن کا ریپولٹ کارڈ ہم نے پرسط کیا یہ جگرے والی جو سرکار ہوتی ہے جو کچھ کرتی ہے وہ ریپولٹ کارڈ پرسط کرتی ہے ابھی حال ہی میں انہوں نے ریپولٹ کارڈ پرسط کیا ساڑھے اچھارہ ورشوں کا جس کے پہلے تو میڈیا کو ایک کلومیٹر دور کھلا کرتے تھے ان کے سارے دلی کے پرواسی پرسطی جو بڑے رہے پاتے تھے وہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے لیکن سوال یہ ہے سوال یہ ہے لائلی بہنہ آواز مدی پردیش میں لائی جا رہی یہ کہیں نہ کہیں لائلی بہنوں کو لائپ ملے گئی ان حدقرائیوں کو بھی لائپ ملے گا جو پردھان مدری آواز یوجنا سے ونچت رہ گئے تھے کیونکہ یہی جا رہا ہے کمالناس سرکار جب آئی کہیں نہ کہیں ان کی نام نہیں دی گا اور ایسے من کو آواز نہیں مل پائے کمالناس سرکار مل پہنے آواز اس نے اچھوں کے ساتھ شہر کرنے کا پراث دیا جا رہا ہے آج آپ سمجھیں کہ سما buried کہ کون سا ایسا برگ ہے جو کمال الاس سرکار کے دوران اور آج کون سا برگ ہے جو آدم الاسم آج کرمتاریوں کی بات کر لیں کسانوں کی بات کر لیں چاہے ماتابوں کی بات کر لیں کسی برد کی آج میں تیشنا چاہتا ہتا ہوں کہ کون ماتابوں بہنوں کے معاملے میں بات کر رہیں تو کسی دی ماتابوں بہنوں کو محلاؤں کو آرکشن کی بات ضرور کہی جاتی ہے لیکن نوکریوں میں کتنا شیفم جی کیا کہیں گے اس بات کو لے کر کیونکہ لارلی بہنا آواز سیوجنہ کو آکار دینے کی بات جب سرکار کی طرف سے نکل کر سامنے آئے تو یہ بات بھی کہی جا رہی کہ کمالات نے کہیں نہ کہیں جو ہے مقیمہ پردار منتری آواز سیوجنہ میں نام نہیں دیتے لیکن کانگریس کھلے طور پر شیفم جی یہی کہتی ہے کہ کمالات نے نام پہنچائے تھے لیکن سوتیلہ ویوہر کے اندر سرکار کی طرف سے ہوئے جس کے چلتے ہیدگرائیوں کو لاب نہیں مل پایا آواز کا دیکھیں کانگریس کی یہ دھشتتہ ہے وہ لوگ جب یو پی کے شہسند کال میں تھے تب بھی مدھی پردیش کے ساتھ سوتیلہ ویوہر کرتے تھے مدھی پردیش میں آئے تو کینر کی یوجناو کے کریابن میں میں برسٹا چار گھوٹالا اور اپنا جو کمیشن کھوری کا ادیوگ ہے اس کو سنچالت کرنے لگے سب سے بڑی بات آپ سمجھ لیجئے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں پور ورتی ناموں کو دے دیا گیا اتیاد کر دیا گیا تو کانگریس کے پاس تو بہت ساری فیکٹ فائنڈنگ ایجنسیاں ہیں تو ان کو جنتا کے سامنے رکھے یا پھر جیسے یہ لوگ جھوٹے سروے چلاتے ہیں جھوٹے دعوے کرتے ہیں کچھ اسی پرکار سے اس چیز کو لے کر بھی انویج بننے کا پریاز کر رہے ہیں کہ پردیش کی سرکار اس دشا ہم سوچتی نہیں ہے دوسری بات محلاؤں کے پر تارکشن کی بات رہی مدھے پردیش کی سرکار اکھلے پولیس کی بھرتی میں تیس پر تارکشن محلاؤں کو دیتی ہے پورو کی سرکاروں نے کبھی محلاؤں کا اس دشا میں کہیں نہ کہیں سوچا ہی نہیں کہ ان کو وہاں پہ بھی پرتنیری تو دیا جا سکتا ہے تو دیکھئے ایک اگر ویاپا کی سطر پر دیکھیں گے تو جس روپ میں پردیش کی سرکار سوچتی ہے پردیش کی سرکار ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار محلاؤں کی بات ہو ان کو ادھکار دینے کی بات ہو ان کو آرثک روپ سے سسکت کرنے کی بات ہو تو ہم نے اس چیز کو کریانوید کیا ہے ہم نے پہلے بھی پردھان منتری کے آواز میں اس بات کا پریاز کیا تھا جبکہ ہماری سرکار کا درشتی کوڑ کچھ اس پرکار تھا کہ ہم اس بات کو لے کر کے پورے وشو میں جو ایک ناری وادی آندولن ہے وہ چرچہ کرتا ہے کہ محلاؤں کو سائد اس پرکار سے ادھکار نہیں ملتے اور وشش طور پر وہاں محلاؤں جو گھرے لو کام کاج میں سلنگ نہ رہتی ہیں ان کو ان کے پریشترم کے بدلے جو ایک آرثک روپ سے کہیں نہ کہیں سیوگ راسی ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی جس کے کارن ان کا جو سسکتی کرت جس اس طر پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے تو ہماری سرکار نے اس دسا میں سوچا کہ اگر محلاؤں کو کم سے کم جو سماج کے پرتی ان کا یوگدان ہے اس کے بدلے یا کوئی فریقی راسی نہیں ہے وہ محلائیں سماج کے لیے اس سے کہیں زیادہ کرتی ہیں تو ساڑھے بارہ سو روپے اس کو تین ہزار تک لے جانے کا لکش ہے ہزار روپے سے شروع ہوا تھا تو سوہاوی طور پر پورے وشو میں یہ اپنے آپ میں ایک جاگرن کے سمان ہے ایک رانتی کے سمان ہے اور یہ یوجنا ہم نے پریبھوت کر کے دکھائی ہم نے کانگریس پارٹی جیسے کسانوں سے کرج مافی کا جھوٹا وادہ نہیں کیا ہم نے یواؤں سے بیروزگاری بھتہ دینے کا وادہ نہیں کیا اس سرکار میں question of credibility نہیں ہے اگر ہم پردیش کی جنتہ سے کوئی بات رکھتے ہیں چاہے پردان منتری جی رکھے مکہ منتری جی رکھے یا ہماری سرکار کی اور سے ادھکارک طور پر کوئی ایسا وشح سامنے آتا ہے تو اس پہ ہم بہت ہی گمبیرتا کے ساتھ کارواہی کرتے ہیں چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو بہت ہی بہتر روپ سے کہیں نہ کہیں کریانویت کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہی کارڈ ہے کہ اس پردیش کا مدداتا ہماری سرکار کو لے کر کے صدی واسا سے بھرا رہتا ہے اپنا اتصاہ اور اپنا جن سمرتن ہماری سرکار کو دیکھتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردیش بھر میں جہاں جن آشیرواد یاترہ جہاں اس کو کس پرکار کا ویہاپک اتصاہ اور سمرتن مت کر رہا ہے کچھ ویگ نسان تو اسی لوگ کانگریس پارٹی کے کاری کرتا نیتا اپنے گنے مافیا مطروں کے ساتھ مل کر کے اس میں ویفدھان اتپن کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بڑا فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا یاترہ کے پرحاو پر تو صحابی طور پر مددی پردیش بھی کانگریس بجی میں آ رہا ہوں کیا کہیں گے وکی جی 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 وکی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ شریمان شریمان جب جب لائن اپ کیا جاتا ہے گیسٹ کو تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ بی جے پی سے آپ ایک بات بتائیے جہاں کے میدان میں پرتیدواندی چننے کی سہولیت کس کو رہتی ہے یا تو کہیں نہیں کائیرو کا کام ہے کہ ہم اس کے ساتھ لڑائی میں جائیں گے اس کے ساتھ نہیں جائیں گے دیکھیں راجنیتی میں بھی ہم ہیں تو ہم سب ہتھیاروں سے لڑائی نہیں لڑھیں لیکن یہ ہے وچاروں کی لڑائی ہے یہ ہے سدھانتوں کی لڑائی ہے اور اگر آپ کسی ویکتی کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں جس نے آپ کو کھاری دیا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ آپ مدھویت کی بات یہاں پر دیویت میں ہو سکتی ہے مندھویت کی بات ویکتی کا طور پر یہاں پر نہیں ہو سکتی دیویت میں وکی جی آپ کا کیا مدھویت ہے وہ مجھے مجھے نہیں معلوم مدھویت پر تو بات کریں گے نا بلکل سامنے کا ہی دھیان رکھ رہا ہوں میں آ رہا ہوں نا آپ کے پاس آ تو رہا ہوں میں آپ کے پاس چلیے بات کر جاری رکھتے ہیں کیا کہیں گے اس بات کو لے کر ہر ورگی کی بات بی جی پی یہاں پر کر رہی ہے ان ورگوں میں سے صرف محلہ ورگوں کو لے کر بات کر لیں کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے بی جے پی کی سرکار شبرا سرکار جب سے آئی ہے مدھو پردیش میں جو سیکسوال رہش ہو جو لنگ آنوپات ہے کہیں اس میں بھی پریورتن دیکھنوں کو ملا اور لارلی بہنا یوجنا جب سے مدھو پردیش میں آئی ہے کہیں نہ کہیں ماہلائیں جو آتما نیر بھار ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آتما سممان جینے سے جینے کا ان کو سمبھل اس یوجنا کے ذریعے یہاں پر ملتا دکھائی دیا ہے اب آواز سیو اجنبی یہاں پر آ کر لے رہی تو کیا کہیں گے اس بات کو لے کر وکی جی سب سرکر جسے میں بھی مانک ہوتے ہیں جس پر ایک سلیش کی امیتی رگتی کو جیسے مانکوں پر نا پا جاتا نا پر ملتا دیش آج دیش میں چوسہ پیشڑا راج ہے ملتا دیش کس سالے مانکوں پر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نیتی آئے